بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہو کسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرورنگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفارنیشن اپنیڈ فارب سے آج ہی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹیویٹ لائن کی شاپ ڈائنگ بنانا آپ اس کی شاپ ڈائنگ کیسے بنا سکتے ہیں ڈیٹے کے مطلق جو ڈیٹا آپ کو دیا گیا ہوگا اس کے مطلق یہ جو چیزیں ہیں آپ نے لائن کون سے لگانی ہے آپ نے اس کے سلوک کیسے لگانی ہے آپ نے اس کے ایکسل شیٹ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ بتا ہوں گا کہ اس کی ایکسل شیٹ آپ نے کیسے بنا لی ہے مین ہولز کی ہوس کنیکشن جو جا رہے ہوتے ہیں ان کی روڈ پراسنگ وغیرہ جو آ رہی ہوتی ہیں ان کا اور اسی طرح روڈ پراسنگ کا لیور ڈیٹا آپ نے بنانا ہوتا ہے اور اسی طرح سیور جو جا رہی ہوتے لیے اس کا کمپلیٹ ڈیٹا آپ نے بنانا ہوتا ہے تو اس کے مطلق ہم اس ویڈیو کو اندر سٹیپ بے سٹیپ مختلف پراسس کے اندر مختلف ویڈیوز کے اندر ہم اس کی مطلق آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے اور آپ کا پینسیپٹ پورا کلیئر تو اس کا ریلیٹڈ جو جو انسی ڈرائنگزیں ہمارے پاس آتی ہیں کون کو اسی ڈرائنگز چاہیے ان کا کیا سسٹم ہے اس کے مطلق پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سارے ان کی پروفیز اور ان کے جو پروفیز بنانی ہوتی ہیں پیپ لائنس کی سیور لائن کی اس کے مطلق بھی اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی سٹیپ اس کا مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس کے مطلق جو جو سی بھی کوئی پرابلمز ہوگا رہا ہے تو وہ ساری آقے کلیئر ہو جائے بہت ایپورٹٹ ویڈیو ہے آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتی ہے اور ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو آہ آپ لائک ضرور کریں آپ بشک میرا فیس بوک کا پیج کو فالو کر رہے ہیں اس پر دیکھ لیں اور یا یوروپ کا دونوں کو اوپر سیڈ تو سیم ٹائم کے اوپر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ پہلے اپنا پچھری ویڈیو کرنے میں نے آپ کو یہ پلان بنانا بتایا تھا کہ آپ یہ پلان کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے پلانس وغیرہ کو اوپر اس کی آر ڈیز وغیرہ اور واقعی چیزوں کو اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم اس سے آگے کام کریں گے اس سے آگے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مختلف ڈرائنگز ہیں ان کو میں درستے اوپن کرتا ہوں جس طرح سپوز یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک مین پلان کی ڈرائنگ ہوتی ہے ساری پی ڈی ایف شیپ کے اندر اس کے بعد یہ پی ڈی ایف ٹیپکل سیکشن ہے جو جو سو روڈ ہے ٹونٹی فیٹ روڈ کا اور اسی طرح ٹونٹی فیٹ روڈ کا اس کے بعد جو سیورس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہیں ساری اس کے بعد جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہوئے گی ان کی پلان اینڈ پروفائیز یہ وہ ڈرائنگز ہیں جو ہمیں سیورس ڈیٹا بنانے کیلئے ساری ڈینس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرورت دیجئے تبھی ان کے لیے جو جو سی ہمیں شیورس پلان کے لیے ایک وائرمنٹ ہے وہ ہم آپس ایک مین پلان جو آٹوکائیڈ میں کھلا ہوا ہے اس کے بعد ٹی پی کا سیکشن جتنے بھی روڈ آپ کو پاس ٹی پی کا سیکشن کے اندر آپ کو پاس مین ہولز وغیرہ کی لوکیشن ہوگا رہا دیگئی ہوگی ان کے ٹاپس لیولز کی بتارک بتایا گیا ہوگا کیا کیا سکتہ سے اس کے ساتھ سے ہم آگے بات کریں گے جس دن میں بھی قسم کروڑ آ رہے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹی فیٹ کروڑ تھا اور یہ ہم اپس ٹوٹی فیٹ والا ٹی پی کا سیکشن ہے اس کے پوری ڈیٹیل آئی بھی ہے ساری اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر ہم چاری چیزیں لے کے اور اپنا پورا ایک مین پلان بنائیں گے سارا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کا سیور کا مین اس کا سیکشن بنائیں گے سارے اس کا پلان ہے اس کے ڈیائمیٹرز ہیں اور اس کے اندر لیے گئے ہمیں اس کی کوئی ڈرینک پروائیڈ نہیں کی گئی اب اس ڈرینک کی مطلب سے ہم نے اپنا پورا ایک پلان بنانا ہے اس کا سیکشن بھی بنانے اور پلان بنانے یہ پوری ویڈیو بتائیں گے اس چیز کے اندر ڈسکس کریں گے سارا اس کے بعد یہ پروفیڈز کو بھی ہم لیں گے جس کا اندر پورا سیکھنے پورا منٹی لیول وغیرہ بنائیں گے اور اس کے بعد اس کی پروفائیڈ اور پلان بنانے ہو پر یہ پورا پلان ہم اس سے بنا کے آپ کو دکھائیں گے اور سکھائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے ایزی بنا سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ادھر آجئے اپنے مین پلان کے اوپر تو جو بھی آپ کام شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنی لیئرز کو بناتے ہیں جو بھی ہے لیئرز وغیرہ آپ ادھر سے بنا دیں اس کی شاٹ کی آتی ہے لے کمانڈ دار میں لکھیں گے کہ لیئرز آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا لیئرز ٹیبل ادھر سے آپ نے نیو کے اوپر آنا ہے اور کلک کر کے اندھر لیئرز بنا دینی ہے سب سے پہلے جو ہمیں اس کا لیجنڈ سے وغیرہ چاہیے ہوں گے لیجنڈ کی آپ الادہ بنا دیں لیجنڈ کی شاٹ کی کے اوپر لی جی کے اوپر بنا دیتا ہوں کلر وائٹ کر دیتا ہوں پھر ادھر سے آپ نے نیو لیئر بنانی ہے اور اس کو آپ نے لیجنڈ دے دینا ہے نائن اینچ کا آر سیسی یا آر سیسی پیت ہوگی آپ لیجنڈ دے سکتے ہیں ادھر سے ساتھ سکا آپ نے کلر جب یہ لیے لیجنڈ کر دینا مہینی نے کہا میکسی یا ریٹ پہلا رہتے ہیں اسی طرح آپ نے کل آجاتے ہیں اور جو جو سی بھائے کے آپ پاس پہcı پیتے ہیں جو 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 نیو لیجنڈ پس طرح کل کے اوپر سکتے ہیں آج اس کے بعد اس کا سپرہ کلور آپ لیجن جاند اپر آپ دین کر دیتے ہیں لپش آٹ میں آجاتے ہیں جو کل سی بھائے آپ کے پاس آر آہا خامل اس کے بعد اسی طریقے سے کام ہوئے گا سب کام ہوتے ہیں ان کے اندر آپ یہ سارا کام لیئرز کے اندر کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوئے گی اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پائپ کی لینڈھ آئے گی اس کے بیچ میں آپ نے پائپ کی لینڈھ کی ایک لیئر بنا دیئے گی اس کا کلر آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں دیسے پائپ کی لینڈھ کا کلر ہم دیسے رکھتے ہیں اس کا اس کو ہم یلو کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد آگے آجانا ہے ہمارا مین ہول مین ہول ہے مین ہول کا کلر ہم دیسے وائٹ ہی رکھیں گے وائٹ رہا دے آپ نے اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آئی گی وہ آئی گی ہمارے پاس مین ہول کا جو فلو ڈائریکشن ہوتی ہے لائن کی وہ تو اجھے سے آپ نے فلو ایرو یا اس کا نام راکھ سکتے ہیں ڈائریکشن راکھ سکتے ہیں ڈی آئی آر فلو کی ڈائریکشن وائٹ کلر میں آپ جو لائن کو پر آئے گی وہ دیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد آگے دینا ہے فلو ایرویشن یا فلو کا سیاہ انورڈ لیول جو بھی آپ اس کے بیچ میں دینا چاہتے ہیں فلو ایل کے اوپر اور اس کے جو بھی ایڈیویشن جس کے لئے دینا چاہتے ہیں وہ کلنے سے دینا چاہتے ہیں اس کے اندر ادھر سے دی سکتے ہیں تو بتانا کا محصول یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا آپ نے وہ سارا لیئرس کے اندر کرنا ہے ابھی ہم نے یہ لیئرس کرنی ہے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں لیئیڈنٹس کے اوپر ہماری ایل آجاتے ہیں لیئیڈنٹس کی ہم نے لیئر بنائی تھی اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا اور ادھر ہم آجاتے ہیں ایک ریکٹرنگلر اہدھر فلال عرضی طور پر پہ ریکٹرنگلر لگاتے ہیں اب یہ آپ دیکھوں سیلیکٹ کریں گے بھی اوپر لیئیڈنٹس کے بیچ میں اس کی آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ٹیکسٹ کی کمال نلینے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایک ٹیکسٹ ادھر لگانا ہے اور سب سے پر اوپر آپ نے ہیڈنگ لینی ہے لیئنٹ لیجنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے اس کا بہت چھوٹا ہے اس کے ساتھ بھی آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جس طرح کبھی میں نے سلک کر لیا ہے اس کا 15 یا 20 سکیل دے دیتا ہوں کبھی آپ دیکھنے کی طرح سا بڑا ہو گیا اگر میں بڑا کرنا چاہتا ہوں ڈبل پلک کر کے اور اس کو آپ کنٹرول اے کرتے اور اس سے آپ نے اس کو اس سے بھی آپ اس کا سکیل بڑا یا چھوٹا 10 فٹ میں 10 یا جتنا بھی آپ پر چھوٹا چاہتے ہیں وہ آپ اس سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آ رہے ہیں اس کے لئے جو جو سے بھی آپ نے لکھا ہو میں اس کا سکیل 20 کر دیتا ہوں ٹیک سائز یہ آپ کو پاس آ جائے گے لیجنٹس آپ کے پاس اسی پر آپ اس کے لئے سے ایک لائنڈ ڈراف کرنے ایسے پیس کرتے ہی ہمارے لیجنٹس آدھے ہوئے اس کے بعد آپ کوپی کی کمانڈ لے لیں اور اس سے آپ نے اس کو نیچے ادھر لگا دینا ہے پہلے ایک پوائنٹ کو لگانا ہے لگانے کے بعد ڈبل کلک کر کے کنٹرول لے کر دیں اور اس سے آپ نے جو لیجنٹس لگانے اس کا سکیل ہوگا آپ اس سے ایجسٹ کرنے کے جتنا بھی آپ اس کا جتنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیون پوائنٹ فائی میں در پاس سیون پوائنٹ فائی آپ کر دیں اس کو اوڈر سے سب سے پہلا جو مارا جائے گا اے لیجنٹس کے اندر آر سی سی پائپس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو پاس کون سا پائپ جائے رہا ہے سپورج میں پاس نائن انچ ڈائیہ کا ابھی آپ نے اس کے ساتھ ڈائے لگانا ہے ڈائے کی جو شوٹ کی آئے گی وہ ہوئے گی آپ نے شفٹ اور پرسنٹیج والا نشان لگانا ہے اور سی چھوٹا پریس کر دیں گے تو یہ آپ کو پر ڈائے کا سیمبل ادھر آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائے کا سیمبل ادھر آ جائے گا دوسرا آپشن پہ اگر آپ کی بوٹ کو نہیں شارٹ کرنا چاہتے تو ٹیکس کے اندر آپ آ رہے ہیں تو یہ سیمبل والا آپ کو پاس آپشن آتا ہے سیمبل والا پہ آئیں گے آپشن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائے میٹر کا یہ نشان آئے گا لگانا چاہتے یہ ڈائے میٹر آ جائے گا ادھر آپ نے لگ دینا ہے اس کا آر سی سی آپنے لیجنڈ کے اندر اس کو پی اپس لک کو آنکاب دینا ہے اور آر سی سی پائی آپ نے ادھر لے دینا ہے یہ ہمیں پاس پہلے آ گیا لیجنڈ اس کے بعد ہمیں پاس نیکس ڈائے آ رہا ہے سپوزے جو کہ سوری ہمیں پاس نیکس ڈائے آ رہا ہے تو آپ نے کاپی کر کے اس کو اسے سیو کی کمانڈ لے کے اور اس کے ادھر نیچے اس کو کوس ساتھ بیشت کے ساملے ہے اگر آپ نے اس دی دت اس کا ڈائے چینی کی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے tiếpہ پہنچے آ جائے گا جو سبی ڈائے کا پیUs 50 اینچ excess ہے آپ نے اسے 50 رہا دینا ہے اسکے بعد آگے اینچے آپ نے دوبارا آ جائنا ہے آپ نے اسی طرقے سے پی ایٹی نیچ کم ہے پی اے بیشت کے پانچے پیومیonta ایٹی نیچ اس کا لکھ دینا ساتھ ہے اور جو آپ نے دوبارہ کپی کرنے ہیں اس کو اور کپی کرنے کے بعد نیچے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور جو نیکسٹ پیپ ہمارے پاس آرہا ہے 24 یا 22 جو آپ نے لکھ دینا ہے میں آپ پاس ادھر 24 رنجھ کا اس کی دسکرشن ادھر آگئی ابھی آپ نے اس کے سامنے اس کا پیپ مارک کرنا ہے پیپ کے لیے آپ پولی لینڈ کی کمانڈ لے لیں پولی لینڈ کی کمانڈ لے لیں اور جسے آپ لینڈ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ لینڈ ادھر لگائیں گے آپ اس لینڈ کو تھکنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دو آپشن ہوتے ہیں تھکنس میں ایک لیئر کا تھکنس ادھر سے آپشن آ رہا ہوتا ہے آپ کا آپ کی لیئر اگر ادھر سے نہیں بیٹھ رہی سپوز جس طرح بھی میں ادھر سے پوائنٹ سکچی کی تھکنس کی لینڈ لگا رہا ہوں اور نیچے اگر آپ کے پاس یہ لیئر والا آپشن ہوتا ہے یہ ماؤس نظر آ رہا ہے یہ ہائیڈ آن آف ہو رہا ہے اگر یہ آپ کا آف ہوتا ہے تو تھکنس آپ کو نظر نہیں آئی گی اگر آپ آن کر دیں گے تو تھکنس آپ کو نظر آ رہے گی ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اس کی تھکنس ملانے کا دوسرا آپشن ہمارے پاس آئے گا اگر آپ پولی جانے کہ آپ دوبارے کمانڈ لے لیں اور جسے آپ اس لینڈ کو آپ کی کلک کریں مینچے دیکھیں گے تو آر کے ہافتھ ہے لینڈ دینے کے بعد میں انٹر کر دوں گا تو یہ ماؤپا لینڈ پوائنٹ کی تھکنس کی لینڈ لگ جائے گی دوبارہ پولی لینڈ کی کمانڈ لے تو تھکنس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں و آپ پریس کر دیں اس لیسے آپ اس کی تھکنس وان کر دیں اگر آپ مناسوں سمجھتے ہیں تو یہ آپ دیکھنے کے تھکنس اس کی ادھر بڑھتی جا رہی ہے اگر اسی طرح آپ ادھر پولی لینڈ کی کمانڈ لے لیں اور و کو پر آ جائے اور اس کی تھکنس کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہے آپ کی اس طرح بڑھتی جا رہی ہے تو ابھی ہم اسی لینڈ کو جو ہم نے لینڈ لگائی ہے تو تو اس لینڈ کو ہم ادھر لگائیں گے اور اس کے سامنے لگا دیں گے سامنے اس کے بعد اسی کو لینڈ کو کاپی کر کے آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ 9 ڈائے تو اس کی چھپنس تھوڑی کم ہوئی 12 ڈائے کی لینڈ کی چھپنس تھوڑ سی زیادہ ہوئی ہے تو آپ اسی طرح سے پولی لینڈ کی کمانڈ لے لیں گے و کرنا ہے تو اس سے آپ نے اس کی لینڈ کی سکتنس 3 کر دیں گے یہ لینڈ تھوڑ سی آپ کے پاس تھک میں آ جائے گی اس کے بعد اسی طرح پولی لینڈ کی جبارہ کمانڈ لے لیں 15 ڈائے کی اوپر اس سے آپ و اس کی لینڈ ورس کو 3 کر دیں اس کی ورس کو آپ 3.5 کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس اسی طرح سکتنس تھوڑی بڑھتی جائے گی اسی طرح سے آپ 18 نیج کا پیپ لگانے ہیں آپ ادھر آ جائیں اور بڑھتی پر آ جائیں 3.5 پھر تو آپ اس کی ورس کو 4 کر دیں اور اسکے سامنے ادھر لگا دیں اسی طرح آپ نے نیشے آ جانا ہے اور 24 فور نیج ہے ورس کو پر آ جانا ہے اور فور پوائنٹ 5 اس کی ثکتنس کر دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ثکتنس آپ کے پاس داخل لگتی ہیں اس کے بعد آپ نے ایک لینڈ کی کمانڈ لے لینڈ ہے اور لینڈ کی کمانڈ لے لینڈ لے لیں کے لائن کو پر اس کو اپنے لے آنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری لینس ہماری آگئی ہے اب یہ آپ نے اس لائن کو سلیک کرنا ہے جو لیئر اس منا ہی چھی اس کو آپ 9 نیچ کی ہماری رسیسی پیاب تھا 9 نیچ کی پر آپ نے کر جانا ہے 12 نیچ کا تھا آپ نے اس کو 12 نیچ کی اوپر رسیسی پیاب پر فیل کر دینا ہے اسی طرح 15 نیچ ہے ابھی اپنے 15 نیچ کی اوپر جو ڈائیا آج جا رہا ہے اس کو آپ نے اگر لیئر اندر اس کو convert کر دینا ہے اور ساتھ اس کو اسی طرح next میں پاس 18 inch ہے تو 18 inch RCC pipe یہ بھالا تو آپ نے اس کو 18 inch کر دینا ہے اور 24 inch بھی لے رہا ہے تو آپ نے اسے 24 inch کر دینا ہے تو یہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں layer سے color same to same ہو گیا تو آپ نے اسے layer کو پر آ جانا ہے دوبارہ اور 24 inch کی جو لینڈ کو یہاں رہی ہے اس کا ٹھیکنس وغرہ آپ ادھر سے change کا سکتے ہیں color وغرہ change کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس اپنے لینڈ کے اس کے لائن کے پاس نیچے پیپ لینڈ کا لینڈ کا لینڈ آپ نے اسے بنانا ہے کاپی کرنا ہے اس کو نیچے same to same اسی طریقے سے اور یہ آپ کے پاس ایدر نیچے آ جائے گا تو آپ نے اس کو دوبارہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پائیپ اس کی پہلے لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے کوپی کرنا ہے اس کو اور ادھر سامنے ادھر لیانا ہے اور اس کو آپ نے دو کرتے اور 150 یا جو بھی آپ سیمبل اس کا جائنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو لگا دیں گے کہ یہ پیپ کی لینڈ ہماری اس لیتے سے شو ہوئی گی اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور پیپ لینڈ کے اوپر جو ہم نے اس کا layer بنائی تھی اس کا ادھر آپ نے اس کو convert کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کوپی کرنا ہے اور اسی کو اور لیسی آ جانا ہے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے اس کے لیچے main hole جو بھی main hole کا سمبل ہم ادھر لگائیں گے وہ main hole کا سمبل آپ نے ادھر بنانا ہے کوئی بھی سمبل آپ بنا سکتے ہیں جیس طرح کچھ پڑا ہوئے آپ کے پاس تو آپ ادھر لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ نے جیسے ایک circle لگا لیں جیسے اور اسی طرح دوبارہ circle کمانڈ لے لیں اور ایک چھوٹا circle اس کے بیچ میں ادھر بھی لگا سکتے ہیں اور ایک اور لے کے اور ادھر چھوٹا circle تو اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ main hole کا shape آگی اس کے بعد آپ ایچ کی کمانڈ لینے لیں ایچ کی ایچ کی کمانڈ لینے کے بعد آپ ادھر سے solid کو select کر لیں اور ادھر سے اس کو click کر دیں اور یہ آپ کے پاس ادھر main hole کا سمبل ادھر بن جائے گا اور ادھر نیچے والی ویلین کو بھی آپ کر دے دی آپ دیکھیں کہ آپ main hole کا سمبل آ جائے گا اس کو آپ ادھر سے select کر لیں اور ادھر سے main hole والا جو ہم اپس بنایا تھا اس کو آپ ادھر سے layer کو پر اس کو select کر لیں اس کے بعد next اس در سے ہم نے اس کی جو description ہے وہ چین نہیں کیا تھا تو آپ ادھر سے اس کی mh آپ نے کر دینا ہے ادھر آپ نے mh ہی لکھنا ہے کیونکہ جب ہم نے ادھر اس کو drag کرنا ہے تو ادھر اس کے ساتھ وہ آئے گا تو mh آپ اس کو mh کی layer بنا دیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح دیئے اس کو آپ نے اس کے سامنے داؤن کر کے اور اس کی setting کر دینا ہے سارا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ای ٹو زی سارا کو سمجھ آ جائے کہ آپ اس کو کیسے لگانا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ main hole اگر ابھی ہمارے ادھر لگا دیئے ہیں اس کے بعد اگر آپ لگا رہے ہیں ادھر main hole number بھی ہم نے لگانا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو add کر سکتے ہیں الہذا layer بنانا چاہتے ہیں تو الہذا میں تو main hole dot آپ ادھر one کر دیں گے تو یہ main hole number بھی ساتھ آ جائے گا اور ساتھ main hole بھی آ جائے گا اس کے بعد اس ہی طریقے سے follow direction ہے تو آپ ادھر اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد اس کو ادھر لگا دیں اور ادھر آپ اس کی جو ادھر flow direction آپ اس کا دے دیں جو بھی آپ سیمپل دینا چاہتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں خود آپ ادھر طرح سے rectangular چھوٹسی draw کرنے اگر اسی طرح کی اور جیسے آپ نے پونی لینڈ کے command لے کے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھک ہماری زیادہ آ رہی ہیں تو w تو zero کر دیتے ہیں ٹھک ہم نے لگائی تھی ویسے ویسے 0 انٹر پیجر جیسے آپ نے اس کو select کر دینا بھی آپ کو arrow کا shape بن جائے گا اسی طرح سے آپ اس کو اور بھی ادھر اس کے ساتھ چھوٹا سمبل بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سمبل ٹائپ ہماری چیز ادھر بن جائے گی اس کو آپ اس سے ختم کر دیں تو اس سے آپ ایک plan لے کے اور اس کو آپ block کر دیں اسی طرح اس کے جو size بغیر ہے وہ آپ اس کا اس سے adjust کر سکتے اور setting ہو آیا آپ کر سکتے ہیں جو بھی سمبل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ hatch کی command لے لیں اور جیسے solid کو select کر دیں اس کو hatch کر دیں تو یہ ہمارا flow direction بن جائے گا اس کو shape آ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد آپ نے زبارہ نہیں آ جانے copy کرنے اسی option کو اور لیچے لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے f rl یا inward level جو بھی آپ کے پاس ہوئے گا system اس کو آپ نے ادھر f rl اور in آپ دیکھیں اور ادھر لگا سکتے ہیں اس کا جو بھی جانا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ نے copy کرنا ہے اس کو shape کے اندر بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں ادھر آپ نے اس کو رکھا چاہتے ہیں ادھر اگر آپ ف rl کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں ادھر اگر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے ایک لینڈ اس کے بیچ میں لگا دینی ہے ادھر سے لکھ سکتے ہیں اس کو کمبائن بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ اس کی سیٹ کر دیتا ہوں اور لکھنے کے بعد آپ نے اسی طرح لیر بنا دینی ہے ف رل لیول کو پر جو ہم نے اس کی لیر بنائی تھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اوپر یہ ہم نے بنا دین ساری اس کو اسی طرح آپ color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیت کر دیں اس کو ف rl کو کپی کرنا ہے ادھر لگا دینا ہے اور اس کا color change کرنا چاہتے ہیں separate color آپ اس کا color دے سکتے ہیں اس کو پورا کمپلیٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے لیجر بنانی ہے اس کے بعد آپ نے اس پر ثوڑا سا اس کو ہم نے سیٹ کر دینا ہے لیجرز کا جو ریکٹاملر ہے وہ اس سے بڑا ہے تو آپ نے دوبارہ ادھر سے اس کی ایک ریکٹاملر بنانا ہے اس شیپ کے اندر اس کو لے آنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ادھر سے لیجرز سے ہم نے بنا دی ہے اب ہم اس کے اوپر باقی اپنی ورکنگ کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ پلان بنانا بتایا ایسا سارا تو آپ نے یہ پلان کو اگر آپ کو پاس سافٹ کافی میں آیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ آپ نے خود بنانا ہے یہ اس کے اگر آپ نے ویڈیو میری نہیں دیکھی اس سے پہلے والی ویڈیو اپلوڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا پاس یہ روڈ کے نام ہے سٹیٹ وان سٹیٹ ٹو سٹیٹ سٹری یہ ہمارا پاس اس کی برسیں دکھی ہوئے ٹوئنٹی فائی فیٹ وائٹ روڈ ہے اس کا فورٹی فیٹ وائٹ روڈ ہے اسی طرح یہ لینز ہے جو ہماری ویڈیو جا رہی ہو تو یہ لینز ہے اور جو ہاریزنٹل جا رہی ہو تو وہ سٹیٹ ہے یہ پلان خود بھی جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سیٹنگ ہوگا رہا ہے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں یہ میکسیمم ہمارا پاس سپورٹی فیٹ اور ٹوئنٹی فائی فیٹ سٹیٹ روڈ ہیں سارے اب ان روڈز کو پر ابھی ہم نے ادھر اپنا لے کرنا ہے سیور لینڈ کو وہ ہم نے کیسے لے کرنا ہے اس کے لیے آپ ٹی پی کا سیکشن جو میں نے آپ مشروع میں بتایا تھا آپ اس کو پر ردر سے آ جائیں گے نمبر ٹو پلان کے اوپر اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی پی کا سیکشن پر آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی فائی فیٹ لوکر روڈ کا ہے ٹی پی کا سیکشن ہے ٹائپ اے کا اس کے اندر اس کی ٹو لیئرز ہیں الیون ایلیون فیٹس کی اور ساتھ اس کا جو روڈیو تک ایک طرف ہی آپ دیکھ رہے ہیں مین ہو لے دوسری طرف مین ہو لے اس کا تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ ہاؤس کنیکشن ہے مطلب ہے کہ ہماری اے لائن ایک طرف جا رہی ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ ہاؤس کنیکشن ہے اور نیچے جو ہے وہ انوارڈ لیول پیپ کے ذریعے آپ اس میں اس کو جوائنٹ کر رہے ہیں یہ دونوں سائیڈوں کو پر اگر آپ پلانوں کو پر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پر اسی پلان ہے دونوں سائیڈوں کے پر ہمارے ہاؤسز رہے ہیں ہم نے دونوں سائیڈوں کو ملانا ہے جو ہمارے پاس ابھی ڈیزائن آ رہا وہ یہ آ رہا ہے کہ روڈ کے ساتھ ہم نے ایک مین لائن ڈال دین گی ہے اور اس کے بعد ادھر سے ہم نے اس کے ہاؤس کنیکشن منا کے ان کو آپ اس میں کنیک کر لینا ہے جوائنٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ہے طریقہ کار اسی طرح آپ نیچے آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ سیکشن دیکھ رہے ہیں اس کا ڈیریکشن بتایا گیا ہے یہ مین لائن ڈال دونوں طرف 4 فٹ کا ہمارے پاس میکسیمم اور اس کا وائیڈ جو ہے ہمارا مین ہول ہے اور یہ اوپر پورا اس کا سٹرم ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے اس کی ایک لائن کو ادھر ڈرہ کریں گے سینٹر لائن کو مین ہول کی سینٹر لائن کو اپنی ڈرہ کریں گے اس پلان کے اوپر آف سیڈ لے کے سینٹر لائن سے آف سیڈ لے کے کتنا آ رہا ہے تو اس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اس کا سیکشن آئے ہوا ہے یہ 24 فٹ کوٹل اس کی ورث ہے گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 فٹ کے اوپر ہمارا پاس یہ اس کی مین ہول روڈ کے اندر دے رہا ہے ہاف اندر دے رہا ہے اور ہاف باہر دے رہا ہے اور تین نیچ ویسے کرو سیڈ کے اوپر سے ماردین نے یہ فتبات کم اور یہ روڈ ایکسس زیادہ ہے گی کہ آپ کو پاس جو بھی ادھر ہوئے گا تین نیچ ہمارا روڈ سے اوپر جو کوریڈور وغیرہ جو اس روڈ اوپر بنے گیا جو ہاؤس کنیکشن کو جو گیٹ وغیرہ لگے گا تو اس کو پر یہ ماردین ہے تین نیچ کا صرف اس کے اندر ہے جس طول آپ اس کو سمجھ لے تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹیپیکل سیکشن کے اوپر آنا ہے اور اس کا سینٹر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سینٹر ہمارا پاس کدھر آ رہا ہے اس کے سینٹر کے لیے آپ ادھر پوری اس کی کلکلیشن وغیرہ سارے دیگری ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ سے چیک کر سکتے ہیں آپ نے کلکلیٹر کو اوپن کر لینا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر لائن سے لے یہ بلکل جو اینڈ ہے ہمارا یہ ہمارا پاس ہے ٹوال فٹ اور ٹک سٹ آپ نے ادھر کلکلیٹر کو پر آنا ہے ٹوالف پوائنٹ فائف آپ نے لکھنا ہے ٹوالف ہمارا کیا ہے آپ نے اس سارے ریڈیوز اس کو فٹ کے لئے لے گا سکس ڈیویڈڈ بائی ٹوالف کریں گے تو فائن ہو جائے گا سکس ڈیویڈڈ بائی ٹوالف کر دیں گے تو یہ سکلٹ ٹوالف آ جاتا ہے پلس آپ تو ایک ٹوالف کردیں گے یہ ٹوالف پوائنٹ فائیوز آ جائے گا ہمارا پاس یہ ادھر یہ اپاس ایڈیا آگیا ہے اس کے بعد مین اول ہمارا پاس فر فٹ کا Technology میں آپ فارفٹ کا ٹو breeding اپنے اپنے کل کے پر آ جانا ہے فٹس کے اوپر آ رہی ہے فٹس کا سائدہ آ رہا ہے تو یہ آپ کیسے کریں گے کیونکہ میں اگر ڈائریکٹ پولی جائے گی کمانڈ لے کے اور اسے میں ٹویٹی فائی فٹ کا میں مازل لیتا ہوں تو یہ لینڈ میری بہت آگے تک جائے گی یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ ہماری بہت آگے تک جائے گی تو ہمارے پاس یہ پلان جو ہے یہ ڈیسی میل کے اندر ہو تو آپ نے ڈی پریس کرنا ہے پلان ہمارا یہ ڈیسی میل کے اندر ہوئے گا لیکن ہماری یونٹس ہو رہی ہیں وہ ہمارے فٹ اورنجز کو پر رہے ہیں تو آپ نے ڈی پریس کر کے ڈیمینشن سٹائل منجر میں چاہیے آنا ہے ادھر سے موڈی فائی میں آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے پریمیری یونٹس کے اندر آ جانا ہے ادھر آپ دیکھنے کے ادھر کلچر ہوا ہے آپ کو پاس ادھر آپ نے اس کو ادھر سے ڈیسی میل کے اوپر سے چین کر کے ادھری کلچر کو پر لے آنا ہے اور دوسر آپ پریزیشن جو آپ کی جیتنا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ سکیل رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھنا ڈیرو فٹ زیرو انچ رکھا ہوا ہے نیچے آپ نے آنا ہے سکیل فیکٹر کے اوپر ابھی دیکھیں سکیل فیکٹر ہے یہ آپ کا ادھر ون ہوا وہ ہوگا اس طرح آپ نے اس کو جب آپ نے ڈیسی میل سے ڈیریکٹ آپ نے فٹس کو پر لے کر آنا ہے تو آپ نے اس کو ٹوالف کر دینا ہے یہ ٹوالف جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس جتنا بھی آپ کی ڈیمیشن آئیں گی سیری وہ فٹس میں انچیز میں آئیں گی لیکن آپ جب پلان پر کام کریں گے تو وہ آپ نے ڈیریکٹ فٹس کے اندر اس کی کممٹ دی لی ہے میں آکے آپ کو اینجم پر کر سمجھا دیتا ہوں اس کو آپ نے کر دینا ہے اس کے پاس سیٹ کرنٹ کرنا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو ریس کرتا ہوں ادھر سے ختم کرتا ہوں اور ادھر آپ سامنے ایک کے در آپ کے سامنے پولی لینڈ لگا تو ادھر ابھی میں ٹوئنٹی فائیف پوائنٹ فائیف دیکھوں گا پچیس پوٹ اور چینج تو یہ انٹر کا دیتا ہوں تو یہ لینڈ لگی ہے ادھر سے آپ جو آپ اس کی ڈیمیشن لیں گے آپ دہیں گے ٹوئنٹی فائی فیٹ اور سکس انچ آ جائے گا اگر میں ادھر سے کیونکہ میرا جو یہ بیسیلی جو یونٹ ہے گا سارا وہ ہمارا ڈیمیل کے اندر ہے ادھر سارا جب آپ اس کا یونٹس ادھر سے چینج کر دیں گے ڈیمیشن سچائل کے اندر جانے کے بعد یہ پریمیری یونٹس آپ ڈویلف کر دیں گے تو ادھر آپ کا تو ساری کے ساری ایک پیچھا کر کے اور سارا سکیل لگا دیں گے تو یہ آپ کی ساری ڈیمیشن ادھر پیٹس کے اندر ادھر آ جائیں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے جس طرح ہوں اور ٹوئنے جانے کی کمانڈ لے سیونٹی فائنڈ لکھایا تو ادھر پرچسپٹ اور نو اچ ادھر ہماری ڈیمیشن آ جائے گے تو آپ اپنے اس طرح اس سکیل کو جس سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیمیشن جو ہے ساری فٹس کے اوپر ہے اور جو آپ کام کریں گے وہ سارا ڈیسی میل سکیل در کام کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے کہ ہم نے اس کا آف سیٹ لگا دیا تھا ادھر اس میں نے اس طرف اس کو لگا دیا بسی طرح آپ نے اس کا آف سیٹ دوسری طرف بھی ٹین پائنٹ فائیو کو پر لگا دینا دوسری طرف اس لیے کہ ہماری جو لینڈ جا رہی ہے مین وہ ہماری لیٹ سائیڈ کو پر جا رہی ہے ادھر آڈیس پلس ہو رہی ہے زیرو ٹوئنٹی فائی فٹی سیونٹی تو ہماری لیٹ سائیڈ کو پر مین لینڈ جا رہی ہے اور رائٹ سائیڈ کو پر ہمارے سیورز کا انویڈ لیول جا رہا ہے تو یہ آپ کو کسی سے بتا رہے گا آپ نے ادھر ٹی پی کا سیکشن کے اوپر آ جانا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے گا ٹوئنٹی فائی فٹ روڈ کا سیکشن ہے یہ ہمارے پاس لیٹ سائیڈ ہے یہ ہمارے ٹی پی کا سیکشن کا بھی لیٹ سائیڈ ہے یہ ہمارا رائٹ سائیڈ ہے ادھر ہماری مین ہو جا رہا ہے چار فٹ کا ڈائا ہے اور یہ ہماری ملن جا رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا ہاؤس کلیکشن جا رہا ہے تو آپ نے اس کے سالástے رائٹ اور لiãoیائر آپ زیرا سے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دکھنا آگا کہ ہم نے یہ لینز دستر لگا دی ہیں دونوں ہماری یہ لین جا رہی ہے لین کا دائیا کیا ہے جو ہم لین لگائیں گے اس کا ڈائیا کیا آئے گا ہم نے لین کا آفسیر تو تیل یک پائن ٹائم لگا دیا اس کا ڈائیا کیا رہیں گے ابھی آپ دیکھ رہے گے یہ سیور کپڈیٹ رہیں گے اس کے اندر یہ پورا مین اور سسٹم ہے گا ساتھ اس کے سارے یہ غریف سٹیپ ہیں یہ پورا مین اور ہمارا سرکول شیپ کے اندر ہے اس کے پاس سیور کی بیڈنگ ہے اس کی انکیسمنٹ ہے اور یہ در آپ یہ دیکھ رہے ہے کہ اس کی جو بیڈنگ ہے جو سیور لائنج جا رہے ہیں اس میں دو قسم کی آپچین میں کس جگ اپ اس کی بیڈنگ ہے تو بیڈنگ کے اوپر اس نے آپ کیا کیا چیزیں یوز ہوئیں گی وان ٹو تری کا نام دیا جا رہا ہے اور یہ باپا جو آوٹر ڈائے پائپ کا والد تھکنس یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہر ایک والد تھکنس ہے اب ادھر سے لے کے ادھر تک والد تھکنس سمیت اس کو بی سی کا نام دیا گیا ہے وہ نیچے اس کے اسی طرح مخرف فارولہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد وان ٹو اور تھری اور اس کی ڈیٹیل دی گئی کیجئے گی ادھر جو جو سی چیزیں آنی ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اس اس کے اوپر ابھی ہم اندھر دیکھنا ہے کہ مین ہول کا ہمارا ڈسٹنس کے طرح ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے ای نوٹس کے اوپر آ جانے وہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس مین ہولز ڈسٹنس ٹو اے مین ہول بیٹوین ڈسٹنس ٹونٹی فائی فٹس روڈ کا جو آیا ہے وہ فیفٹی فٹ کا ہے جو ہمارا ٹوینٹی فائی فٹ کا روڈ ہے مین ہول کا مین ہول ٹو ڈسٹنس ٹو فٹ ہے اور اسی طرح آنس کلیکشن کا بھی ڈسٹنس ہے ٹوینٹی فائی فٹس روڈ کے اوپر وہ فیفٹی فٹ کا ہے تو جو ہمارے مین ہولز آئیں گے وہ فیفٹی فٹ کے اوپر آئیں گے اور ادھر سے اسی طریقے سے آ نیچے آپ آ جائیں تو یہ مزید ڈیٹیل دے جا رہا ہے روڈ نمبر پیپ کا ڈائیا الیویشن انویٹ الیویشن جو ہے آپ کے وہ کیسے کہا جائیں گے یہ اسٹی ٹوین ہے آپ کی اور یہ ڈائیا پیپ کا اسٹی ٹوینٹی کے اوپر جو ہمارا ڈائیا آ رہا ہے وہ ٹوینٹ اے ٹویلو انچ کا پیپ ہمارا آ رہا ہے اور اسی طرح جو ٹویلو انچ کی جو سلوپ ہے وہ آپ کو ادھر ایڈ ایڈا مینشن کی گئی ہے جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویلو انچری ڈائی کے ایر سی سی پیپ کی جو سلوپ ہے وہ ٹوینٹ ٹرپل ڈیلو نائن کی سلوپ ہے اور اس کے بعد اس کا جزا سے روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا انوائیڈ ڈیول دیا گیا ہے اور ساتھ اس کی باقی چیزیں ساری اس کی چیزوں میں آئے گیا آپ نے اس کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے سٹیڈی کرنے اگر آپ کو پاس میرے اور کا ڈیسنس وغیرہ ایک اس طرح کی جنرل ٹیپیکل پلان ہے میکسیمم دیا جاتا ہے اس کو پر آپ نے اپنے شاپ ڈرائنگ سمیٹ کرنی ہوتی ہے اور شاپ ڈرائنگ سمیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی لیور شیٹ بنانی ہوتی ہے اور اس کو دونوں لیور شیٹ اور ڈرائنگ آپ کی دونوں آپ کی سمیٹ ہوتی ہیں کنسلنٹ کے پاس وہ اس ڈرائنگ کے حساب سے دیکھ کے اور اس کو چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں تو ابھی ہم اپس جو میرے ان کا ڈیسنس یہ فیفٹی فیٹ ہے آنس کنیکشن کا ڈیسنس فیفٹی فیٹ ہے اور اسی ٹھیکن سے باقی نوٹس بھی آپ نے دسے پڑھ لے رہا ساری جو کے ڈرائنگ اوپر دیے جا رہے ہیں اور جو ہم اپس آہ سٹریٹ نمبر ون ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹریٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس اور اس کا جو جا رہا ہے وہ مبل جا رہا ہے پائپ کا آر سی سی پائپ کا ٹویل ایج کا اور اس کے جو سلوپ جائے گی وہ پوائنٹ زیرو نائنگ کے جائے گی تو ابھی ہم نے جو ٹویلو ایج کی سلوپ اس کے اوپر آہ ٹویلو ایج کا پائپ اس جگہ کو پر ہم نے مارک کرنا اپنا لیفٹ سائٹ کے اوپر اسٹریٹ نمبر ون یہ ہے ہماری آر ڈی زیرو ٹویٹی فیفٹی سیونٹی فائی وین ہن ڈیڈ کے اوپر یہ ساری ادھر جا رہی ہے تو ہمارے پاس جو جس سرپ آر ڈی باری ہوگی اس کے اپوزیٹ آپ دیکھیں گے تو جو آپ کا لیفٹ ہوئے گا وہ لیفٹ اور جو رائیڈ ہوئے گا وہ رائیڈ تو ادھر اب ہی ہم نے اپنا پائپ مارک کرنا ہے پائپ آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں لیجنڈ کے اوپر یہ ہم نے لیجنڈ بنایا تھا اس کے ادھر پائپ کا کلر اور اس کی لیٹر بھی ہم نے بنائی تھی سٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے میچ پراپرٹی ایم میں میچ پراپرٹی کو پر آنا ہے اس لائن کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے آ جانا ہے ادھر اپنے اس جی ٹو آر کی اوپر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کو جو لائن کا آف سیٹ آپ نے ٹین پارٹ فائی کو پر لگایا تھا اس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے یا سی آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی پوری لائن شروع سے لے کے اینڈ تک جزر تک جا رہی ہے اس ساری کی ساری آپ کی ایک آٹومیٹکلی ساری کروٹ ہو گئی ہے اس کے اندر آپ نے جو لیجنٹ بنایا تھا ہم نے ادھر سے آپ نے صرف میچ پراپرٹی لینا ہے وہ ادھر جو اگر آپ نے لگائی تھی وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر لگ جائے گی تو آپ نے اسی طرح یہ جو ابھی لائن لگ گئی یہ ہمارا جو سیور لائن جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل اس کی جو مارکیشن ہے وہ ادھر ہو گئی ابھی ہم نے اس کو پر مینول لگانے اور اس کو پر انڈورٹس لیول وغیرہ لکھ رہے ہیں تو مینول کے لیے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے یہ مینول کا مرپس سیمل بنا ہوا تھا آپ نے اس کو کپی کرنا اور سیم تو سیم یہ ہی آپ نے ادھر لگانا ہے آپ اس کو اسے کپی کر کے ادھر ایک سائیڈ کو پر رکھ لیں کیونکہ اس کا ڈائے وغیرہ جنرل ہوتا ہے تو اب آپ پاس جو ڈائے جا رہا ہے وہ ڈائے آپ نے دیکھنا ہے ادھر ٹی پی کا سیکشن کے اوپر تو ہم آپ پاس جو ڈائے جا رہا ہے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے اوپر مینول ڈائے فور فٹ کا تو چار فٹ کا آپ نے ادھر سے یہ مینول آپ نے جو بنانا ہے ایس پر سکل بنانا ہے اور فور فٹ کے اوپر آپ نے ایک سرکل لگانا ہے سی کی کمانڈ لے لینی سی سرکل سی کی شورٹ کی اس کی کمانڈ لے لینی آپ نے یہ آپ دیکھنے کے سرکل ہے اس کے بعد یہ نیچے ڈائی میٹر ہے ڈائی لگانا چاہتے ہیں تو ڈائی میٹر کو سرک کر لیں فور فٹ کا ہمارے پاس ڈائی ہے تو آپ نے فور لکھ کے انٹر کر دے لیں انٹر کر کے آپ نے اس کا ریڈیس یا ڈائی میٹر چیک کر سکتے ریڈیس ٹو ہے اس کا وہ نیچے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ اس کا فور ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فور میٹر ڈائیمیٹر کے حساب سے ہم نے اس کا اثر کر لگایا اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح اسی شیپ کے اندر لیا ہے نا جس شیپ کے اندر آپ نے لیجنٹ کے اندر بنا ہے تو اس میں اس کا آفسیٹ دے دیتا ہوں پوائنٹ ہے سیون فائف کا پہلا آفسیٹ ہمارا آ جائے گا اس کے بعد پوائنٹ آ فائف کا آفسیٹ دے دیتا ہوں دوسرا تو یہ ہمار پاس آ جائے گا اس کے بعد ہیچ کر دینا آپ نے ان دولوں پورشن کو اس کو بھی اور لیکے اس کو بھی اس کو آپ نے اس کا ہیچ آئے ڈبل کلک کر کے سولیڈ شکل میں آپ نے اس کو لیانا ہے دولوں ہیچ کو اور اس کو آپ نے اسے سریک کرنا ہے اور جو لیئر بنائی تھی ہم نے مین ہول تھی مین ہول کے لیئر کے اندر آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے کنورٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا سیم جو سیم ہمارا وہی مین ہول بن گیا سائز کا صرف ڈیفرنس ہے گا اس کو ہم خاتم کر دیتے ہیں دوسرے اور اب یہ آپ نے اس میں انہوں کو بلاک کی شکل میں لیانا ہے بی کی کمانڈ لے لینی ہے اور دوسرے آپ اس کا کمانڈ کوئی بھی کر سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں ون ٹو ٹری بھی اور دوسرے ایم ایچ ون آ نام بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ اس کا بلاک کی شکل کو نام دینا چاہتے ہیں دیکھے اور اس کو آپ نے بلاک کی شکل میں لیانا ہے اور دوسرے آپ نے اس کو کمانڈ لے لینی ہے اور اسے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کا سینٹر پک کر لینے اور ادھر اپنی جو سیور لین جا رہی تھی اس کا سینٹر کو پر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے ادھر بھی لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مین ہول نمبر ہے ہمارے پاس آپ نے ادھر سے مین ہول نمبر کو بھی کاپی کر لینے اور ادھر سے آپ نے فلو ڈائریکشن کو جو سیمبل بنایا تھا اس کو بھی آپ نے دوروں کو کپی کر کے وہ ادھر ساتھ اپنے ادھر رکھ لینا ہے تو رکھنے کے بعد آپ نے ادھر مینور نمبر ون آ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا لیجنڈ پر ٹیکس تھوڑا سا بڑا تھا آپ اس کے ادھر اس کو پر سیٹ کر دیں اور مثل اس سکیل کی کمانڈ لے کے اور رائٹ کلک کر کے اور پوائنٹ فائیو کو پر سکیل اس کا سیٹ کر دیں اگر آپ ابھی مجھے بڑا نظر آ رہا ہے مجھے چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ اس کے روی کمانڈ لے کے مینور کو سیٹ کر کے پوائنٹ فائنٹ فائنٹی پوائنٹ تھارٹی جتنا بھی آپ کرنا جاتے کر دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینور نمبر ون آ گیا ہے بڑا کرنا چاہیں گے ایس سی کی کمانڈ لیں گے اور ون پوائنٹ ون کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا چھوٹا کرنے کے لیے آپ نے پوائنٹ اس اوپر جانا ہے اور بڑا کرنے کے لیے آپ نے ون پوائنٹ کے اوپر ان کو یوز کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ مینور نمبر ون لگا دیا ہے اس کو بھی آپ نے لیجنڈ کی لیئر آ رہی ہے آپ نے اس کو مینور کے اوپر کر لینا ہے یا کوئی بھی لیئر آپس کی لیئر بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلو ڈائریکشن ہے فلو ڈائریکشن کو بھی آپ اس کو ادھر کاپی کر کے ادھر لیا ہے یہ فلو ڈائریکشن کا سائز بہت بڑا ہے آپ نے اس کو بھی سکیل کی کمانڈ لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کا پوائنٹ فکٹی یا جتنا بھی چھوٹا سکیل یا بڑا سکیل ایڈیجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے اس فلو ڈائریکشن کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے اس کے انوائیڈ لیوز لکھنے ہیں آپ نے لیٹر کی کمانڈ لے لینا ہے لی کیوں لیٹر آپ کے پاس آ جائے گا اور اس سے آپ نے سینٹر سے پک کرنا ہے اور اس سے آپ نے ایک اس کا سیمبل ادھر بنا دینا ہے سیدھا سا کر کے ایڈ پریس کر کے لین کو سٹیٹ کر دینا ہے اور ایک سیمبل بنا دینا ہے اس کے بعد مین ہول کے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو کپی کر کے آپ نے اوپر لے آنا ہے اور ادھر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح کپی کر کے سیم تو سیم ای اسی کی کو کپی کمانڈ کر کے اور نیچے اس کو لگا دینا ہے اوہ در سے آپ نے فر نیچھ روڑ لیول اور ادھر سے ایز نشان دے دینا ہے اور نیچے والا جو ہے ہمارا آئی ایل شارکی ہوئی کہ اس کو کر دینا ہے اور اس کو لیٹر سوے سیلیک کرنے کے بعد اوپر آپ نے آ جانا ہے اور انوارڈ لیویل کی ہم نے لیئر بنائی تھی اس کے اندر آپ نے اس کو سیلیک کر دینا ہے انوارڈ لیویل کو پر ہم نے لیجنڈ کے اوپر اس کا کلر یلو رکھا تھا آپ بھی در اس کا کلر یلو رہ دے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک میلول کا ادھر لیاؤڈ ادھر ہو گیا. تبھی ہم نے اپنے مختلف پلاٹس کو پر لگانے ففٹی فٹی ڈسٹنس کو پر. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے ڈسٹنس جو دیا جائے گا وہ آپ کا ادھر نوٹس کے اندر بتائے گیا ہوگا کہ آپ کا مین اور ٹو مین اور جو ڈسٹنس ہوئے گا وہ کتنا ہے ہمارے پاس ادھر ففٹی فٹ کا ڈسٹنس مین لائن کے اوپر ہے اور ففٹی فٹ کی ڈسٹنس ہمارے پاس ہاؤس کننکشن کے اوپر ہے ہاؤس کننکشن اور مین لائن کا جو کننکشن ہے کہ اس میں یہ ہوئے گا کہ یہ ہماری ایک لائن چار رہی ہے تو اس کے اپنے ہاؤس کننکشن کا جو مین اور ہے وہ بنائیں گے اور ادھر سے اس کا کننکشن ہوئے گا اس مین لائن کے اندر جیدہ ہمارے پاس لائن آ رہے ہیں تو ادھر ففٹی فٹ کے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے سارا مین اور ٹو مین اور ڈسٹنس اس کو بھی ہم لگاتے ہیں اس کے اس کے بعد اسی کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس پوری سیگمنٹ کو مین اور نمبر ون ایف آر ایل وغیرہ جو بھی آپ نے لکھا ہے جیسے سب پہلے آپ مین اور کو جیسے کاپی کر لیں اور جیدہ آپ کو پاس ہاؤس کنکشن ہے ہاؤس کنکشن بھی ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں آپ نے اس کو پر لگا دینا ہے جیسے جو آرڈی سے لکھی جو اس کو میں تھوڑا سا اس کے لئے اس کو میں آف کر دیتا ہوں اور فیلال آرزی طور پر اس کو میں جسے موو کروں گا وہ بلاک کی شکل میں بنا ہوا تھا جیسے میں اس کو موو کر دیتا ہوں کہ یہ مین اور آ رہا ہے تو اس کو بعد میں آپ ہم اپنی ایگزیکٹ آرڈیتو پر لکھ دیں گے تو جیسے آپ نے اسی طریقے سے ایک لیٹرز کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر آپ نے جس طرح آپ نے اوپر لگایا تھا اسی طریقے سے آپ نے ہاؤس کنکشن کو پر بھی ادھر لگا دیتے ہیں یہ جا رہا تھا اور ہمارے پاس ایچ سی آئے گا یہ ایچ سی کا نام آپ دیں گے اس کو ایچ سی ہاؤس کنکشن ون یہ مین اور ون تھا یہ ہاؤس کنکشن ون آ جائے گا ہمارا آپ اس کا اسی طریقے سے نام دے سکتے ہیں جو بھی ٹائنگ کے اندر دیا گیا ہوگا میں لینٹ کا جو مین آل ہوئے گا وہ ایم ایچ کے نام سے ہاؤس کنکشن کو جو مین آل ہوئے گا وہ ایچ سی کے نام سے ہوئے گا تو اپنے ادھر اسی طرح لگا دینا ہے اور یہ ایف آر ایل اور انوارڈ لیول کو یہ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے اسے کاپی کرنے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر لیچے اس کو ادھر لگا کر دیکھے اور اس کی سیٹنگز وغیرہ کر دینا ہے تب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انوارڈ لیول لگا دی ہیں یہ ہمارے پاس ادھر مرچ کر رہا تو ہم اس کا تھوڑا سا سکیل چینڈ کر دیں گے ایس سی دونوں کا انوارڈ لیول کا ادھر سے پوائنٹ پوائنٹ کر کے اس کا تھوڑا سا سکیل ہم چھوٹا کر دیں گے اور چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے موو کرنا ہے ادھر اپنی جگہ کے اوپر تھوڑا سا اس کی سیٹنگ وغیرہ کے ساتھ سے آپ نے کر دینا ہے اور اسی طریقے سے میش پراپرٹی آپ نے لینی ہے اور دونوں پر جو آئی فرل ہے اس کو بھی آپ نے چھوٹا کر دینا ہے اسی طریقے سے انوارڈ لیول کے ساتھ سے بھی جو جا رہا ہے اس کا کلرز وغیرہ آپ نے اسی طرح اس کے بنا دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ادھر سیٹ کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیئے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس جو سیمبلز تھے وہ حملے لگا دی ہیں اب ہم نے اس کو فیفٹی فیفٹی فیٹ کے اوپر لگانا ہے مینوڈو مینوڈ پیٹسنز ہمارا بتا ہم نے سارے اور یہ پورا ٹیکسٹ جو ہے یہ سینڈو سین بیٹ ہو ہوئے گا تو اس کو ہم نے فیفٹی فیٹ کے لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اوپر آ جانا ہے ارے کے لگا ہے اور پاتھ رہے آپ کے جرس سے سیلیک کر لے گا آپ دیکھ رہے ہیں کے باتھرے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہے جس میں اس نے اس کا اس کا سیمبل اور یہ پورا ٹیکسٹ وغیرہ اور سی ترح ہاؤس کنڈیکشن اور اس کا اسیمبل اور پورا ایروڈ سمیت سارا کجھ آپ نے سیلیک کر لینا سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اسے رائٹ کلک کرنے رائٹ کلک کریں گا تو نیچے آپ سے پوچھے گا ارے پات ہے سیلیکٹ پات کرو پات کرو جو بھی آپ ہوئے گی آپ کو پاس یہ لینڈ جا رہی ہے ہمارے میں آپ نے اس لینڈ کو اسے سیلیک کر لینا آپ اس کو بھی سیلیک کر سکتے ہیں اور جو دوسرا افصال لگایا تھا اس کو بھی سیلیک کر سکتے ہیں تو ہم اس لینڈ کو سیلیک کریں گے جو سیور لینڈ جا رہا ہے اس کو select کریں گے تو آپ کو پاس ایک table سے اوپر ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس column کے اوپر اگر آپ کو پاس divide ہے تو آپ اس کو change کر کے major کے اوپر لے آنا ہے لانے کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے پہلے column کے اندر یہ between distance ہمارے پاس ادھر بتایا جا رہا ہے آپ نے ادھر جو distance آپ کو پاس آیا رہا ہے وہ دینے تو ادھر آپ نے 50 feet کا مپا distance ہو تو آپ نے 50 feet ادھر لے دینے اور اس کو اپنے انٹر کرنا تو آپ دیکھیں گے سارے columns جتنے بھی ہمیں پاس سارے دونوں sets کے اوپر ہاؤس collection اور main hole same to same direction کے اوپر 50 50 feet کے اوپر یہ سارے ادھر سے automatically ادھر سے draw ہو گئے ہیں سارے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر مختلف option ہے اگر آپ کو پاس ہم نے 50 لگایا ہے اگر 60 ہے تو آپ 60 بھی لگا دیں گے تو یہ آپ کو chain ہو جائیں گے 100 کے اوپر ہیں یا 75 کے اوپر ہیں 75 کے اوپر چلے جائیں گے اور 100 کے اوپر ہیں یا 10 کے اوپر ہیں تو یہ 10 کو اوپر آ جائیں گے بلکہ close یہ سارے ہو جائیں گے تو ہمارے پاس distance کا 50 50 تو آپ نے 50 50 کو اوپر اس کو لگا کے اور right click کر دینا ہے اور return کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھرپورے block کے شکل میں array کی commanding میں سے سارے کے سارے complete اس سے لے کے زہر تک سارے یہ آپ نے distance کو اوپر یہ لگے ہیں ابھی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ہم اس کا distance check کر لیتے ہیں تو اسے آپ نے لائنر کو اوپر آ جانا ہے اور اسے آپ نے اس کا center pick کرنا ہے snap coil کر لینا ہے اور اسے center سے لے کے یہ center تک آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے مپس ادھر 50 feet کا distance ادھر آیا ہے دوسری طرح بھی آپ چیک کرتے ہیں اس کو یہ مپس ادھر اسی طریقے سے یہ main hole to main hole distance 50 feet کا آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ ادھر آپ نے distance بھی لگا دینا ہے distance کو بھی آپ ادھر سے change direct سب کو پر لگانا ہے تو آپ سب کو پر لگا سکتے ہیں اس کو اسی طریقے سے اسی command کے ذریعے آرے کی command کے ذریعے میں اس کو دوبارہ آتا ہوں path آرے کے اوپر اور اسے میں نے یہ distance کی command کو select کیا دونوں نے distance کو right click کر کے اور یہ والی land کو میں نے select کیا اور اسے میں نے distance اس کا 50 50 کے اوپر دے دیا تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ یہ continue distance آرے یہ draw ہو گیا جیسے right click کر دوں گا تو یہ سارے distance پہ ہمارے ایک ہی ڈفعہ ایک ہی same to same لگ جائیں گے سارے جتنے بھی distance ہمارے آ رہے ہیں distance بھی آپ نے سارے اسی طرح لگا دینا ہے اور آپ نے باقی چیزیں آہ بیڈیوہ لگائیں تھے گھب ساری same to same اسی طرح آپ کی لگ جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس street two آ رہی ہے یہ بھی same to same یہی ہے آگے street three ہماری چین ہوتی ہے تو street one اور two کو پر same to same یہی ہے ٹینک کے اندر بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ street one اور two کے اوپر واپس ڈویل فٹ ڈائے کا پیپ ہے سارا اور اس کو پر street three کو پر ہمارا پیپ پڈ آیا جیسے چین ہوتا ہے تو آپ کے پاس same to same یہی چیز میں پوری complete تو آپ نے جسے کیا کرنا اس کو copy کر لینا ہے اس کے آپ distance کو بھی اور اس کو جو block بنایا تھا اور جسے آپ نے center اس کو pick کرنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر street number two کو پر آپ نے لگا دینا ہے آپ جیسے لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سارا یہ شروع سے لے کے end کا یہ complete ہو گیا جو یہ extra system جار ہوگا اس کو ہم بعد میں trim کر دیں گے اور اس کی setting کر دیں گے صرف داسٹ کے اندرہ کیسے طریقے سے آگے آپ آتے ہیں street number three کے اوپر تو ادھر ہمارا پاس اس کا option chain ہو جاتا ہے تو chain ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں ادھر set پر رکھتا ہوں یہ ہمارا پر لگے ریندنگ اس کو جو ہم array بنا ہوا ہے اس کو ہم explode کر دیں گے explode کرنے کے بعد جو extra جتنی بھی لائیں جا رہی ہیں سب کو ہم نے اسے ختم کر دینا ہے اور یہ دوسرا بھی جو block بنا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے سارا اور یہ پورا کا پورا کیا ہم نے ادھر سے اس کو ریس کر دینا ہے ایک صرف sample ہم نے اپنا پا رکھنا ہے یہ main hall number one اور s house connection کو اس کو ہم نے copy کرنا ہے اس سے اسی طرح اور copy کرنے کے بعد ادھر سامنے اپنے اس جو ہماری street number three جا رہی ہے اس کو پر لے آنے ادھر اب ہی ہم نے اس کو پر جو پیپ کا جو ڈائل لگانا ہے اس کا یا جو offset لگانا ہے سب سے پہلے وہ ہم نے section کو پر آ جانا ہے 40 feet والا یہ 40 feet والا section آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا main hall جا رہا ہے وہ دونوں طرف جا رہے ہیں اس طرح بھی main hall ہمارا اور اس طرح بھی main hall ہے بیچ میں یعنی کہ ہم نے house connection land کے اندر نہیں ہے ویسے تو ہم منٹ 40 feet کے اندر بھی one sided land جا رہی ہوتی لیکن designer کے اوپر یہ depend کرتا ہے وہ اس کو کیسے depend کرتا ہے تو ادھر ہماری right side کے اوپر left side کے اوپر دونوں side کے اوپر main lens جاری اور main hall بنیں گے house connection جو تھے وہ ہمارے five ملے کے پلاٹس کے اندر تھے تو بھی آپ نے اسی طرح 11 feet ہے اس کے بعد 11 plus 2 کر دیں 13 13 اور plus 3 16 دونوں side اس کو پر same to same distance آ رہا تو یہ distance آپ نے اسی طرح اس کو پر لگا دینا ہے دونوں sideوں کو پر تو آپ نے ادھر سے 40 feet والا road پر آ جانا ہے وہ ادھر سے آپ نے offset کی command لے لی ہے تو یہ offset کی command آپ پہ ادھر سے offset لے لیں سکسٹین فٹ کا سکسٹین فٹ کا آپ نے set کرنا ہے رائٹ سائیڈ کو پر بھی اور left سائیڈ کو پر بھی آپ لگا دیں اور دس سے لکھئے آجائیں اپنے typical section کے اوپر ڈرین کا ادھر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ٹھیک اوپر ففٹین ہی ڈائے کا پاہ پہ ہے تو آپ نے دس سے ففٹین ہی ڈائے کا جو لیجنڈ کے اوپر جو color آپ نے بنایا تھا اور جو thickness بنائی تھی آپ نے match property کے ذریعے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد اس line کو اور اس line کو دونوں کو آپ نے same to same وہی color کر دینا ہے تو یہ پوری line ہماری شروع سے لے کے end تک کی ساری change ہو جائے گی last میں جو variation ہوئی گی اس کو ہم last میں adjust کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو text ہے آپ نے بنائے ہم نے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ main hole یہ آ رہا ہے اس کو آپ نے ادھر اس جگہ پہ لگا دینا ہے اور اسی طرح بھی ہماری main line جا رہی ہے تو آپ نے ادھر اس کو بھی ادھر لگا دینا ہے یہ جو chart point ہے اس کو میں تھوڑا سا ادھر سے سیٹ پہ کرتا ہوں تاکہ clear ہو جائے دونوں سیٹ پہ ہمارے پاس آ گیا ہے ادھر سے بھی آپ نے جو f rl کا distance ہے اور جو اس کو آپ same to same رکھیں اگر آپ روڑ کو ٹکھنا چاہتے ہیں روڑ کے اوپر اور باہر نکالا ہوئے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس طرح آپ نے left side کو پہ نکالا تھا اسی طریقے سے آپ اس کو بھی اس طرح کر دیں اسی shape کے اندر اور یہ دونوں جو invert لہر کو ٹکسٹ وغیرہ ہے آپ اس کو ادھر لا کے اندر پلیس کر دیں تو ابھی آپ نے اس کے بعد عرہ کی command لے لینا ہے same to same وہی process وین ہول کو آپ نے select کرنا ہے وین ہول کے ٹکسٹ کو اور f rl اور اسی طریقے سے دیچے اس کے ٹکسٹ کو مین ہول اور اس کے f rls وغیرہ جو جا رہے ہیں ان کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے right click کرنا ہے اور آپ آپ نے کوئی بھی لین یہ والی لین یا یہ والی لین select کر سکتے ہیں آپ یہ والی لین کو select کر لیں اور ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر distance آ رہا ہے اپنے distance کو major کے اوپر رکھنا ہے ادھر آپ نے distance دے رہے ہیں ہم نے distance کیا دینا ہے وہ اپنے ادھر آ جانا ہے اپنے typical section کے اوپر کیونکہ ادھر ہمارا section change ہو گیا یہ 40 feet والا آپ جا رہے ہیں کہ یہ 25 feet والا تھا اوپر اور یہ نیچے 60 feet والا مار پاس ہے 60 feet اور اس کا جو 40 feet main hole کا جو distance ہے وہ 40 feet roads کو اوپر 60 feet کا ہے 60 feet کا جو distance ہے وہ آپ نے main hole to main hole ادھر لگا دینا ہے اس جگہ کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے 60 لکھ کے اس کو press کر دینا ہے enter کر دیں گے تو یہ آپ کے سارے main holes وغیرہ سارے 60 60 کے اوپر سارے ادھر سے draw ہو جائے گے شروع سے لے کے ادھر تک right click کر دیں enter کر دیں اس کے بعد اسی طرح کسی کے آپ distance لے لیں اس کا اور distance لینے کے بعد آپ ایک distance اس کا لگا دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 feet آ گیا اور دوسری طرح بھی آپ اس کا distance ادھر سے لگا دیں 60 feet آ گیا ہم اپر distance تھوڑا سا اس کو ہم اوپر کریں گے یہ distance 60 feet لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو ارے پاس اس کو اوپر آ جانا ہے اور یہ distance بھی آپ نے select کر لینے اور curve کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا distance 60 feet آپ نے کر کے right click کر دیں یہ ہمارے پاس آگے اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے اس کو اوپر ہے کہ ہمارا flow ادھر سے جا رہا ہے اور اوپر ہم نے اس کی slope لگا جو ہم اپس line کی slope جا رہی ہے main or to main or slope بھی لگانی ہے flow بھی لگانے اپنے ادھر یہ باقی چیزیں لگانی تھی وہ ادھر بھی ہم نے اس کو لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر سے جو main hole distance ہی اوپر ہم نے copy کیا تھا ادھر سے کوئی distance آپ نے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر اس دیدھر ہی ہم آ جاتے ہیں ادھر آپ نے اس کو لگانا ہے تو یہ ہمارے پر جو پیپ کا ڈائے جا رہا ہے یہ 16 ایج کا جا رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ دیکھنا ہے ادھر سے ڈائے آف پائیف ڈائے کی جو ہماری combination ہے وہ ہے shift percentage percentage اور c small ڈائے سکسٹین ایچ اور اسی طرح اس کی جو سلوپ جا رہی ہے s is equal to point zero zero آپ نے اس کو ڈائنگ کے در سے دیکھنا ہے در سے جو ہماری سلوپ جا رہی ہے 15 ہی ڈائے کی وہ point zero zero seven جا رہی ہے آپ نے ادھر point zero zero seven کر دے رہا ہے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو بالکل شارٹ کٹ میں سیمبل کے اوپر diameter تو یہ آپ نے ادھر ایک سیمبل ادھر لگا دینا ہے سلوپ percentage کی اوپر آپ نے لگا دینا ہے اور ساتھ اس کے سلوپ کے ساتھ آپ نے اس کے منس کرسینٹ بھی لازمی لگانا ہے جس طرح منس جا رہا ہے اس طرف منس کرسینٹ لگا دینا ہے اور اس سے آپ نے لیشی آ جانا ہے اور جو ہم نے فلو والا سینٹ بنایا تھا یہ والا جو copy کیا تھا اس کو آپ نے copy کرنا ہے جس سے اور اس کے ساتھ آپ نے ادھر کسی جگہ کے اوپر آپ اس کو ادھر place کرنے کے بعد تھوڑا سا scale ہم اس کا بڑا کرتے ہیں one point one five کے اوپر اور اس کو ہم نے آپ نے select کرنا ہے right click کرنا ہے draw order کے اوپر آنا ہے اور بھی friend کر دینا زیادہ کی ہم اباس جب وغیرہ کے شکل میں آیا تو یہ ہم اباس front کے اوپر آئے اسی طرح یہ منول بھی سارے جا رہے اس کی بھی settings وغیرہ کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے سارا اس کو اسی طرح being fronts کر دینا ہے تو یہ آپ کا front کے اوپر یہ آ جائے گا تو ابھی ہم نے یہ سلوپ لگا دی ہے point zero zero seven اس کی سلوپ ہے اسی طرح سے میں اس پورے segment کو دوبارہ copy کرتا ہوں اس کو بھی copy کرتا ہوں اور جو نیچے والی line ہے ہماری ادھر بھی میں نے اس کو اسی طریقے سے اس کو adjust کر دینا ہے وہ جو ہماری line لگئی تھی ہم نے اس کے اوپر اس کو پر بھی آپ نے اس کی سلوپ اور ڈیا اسی طریقے سے ادھر mention کرنا ہے کوئی تھوڑا سی سلوپ بگا رہا تھے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو اس کی settings وغیرہ کر دینا ہے تھوڑا سا اس کا text آپ نے چھوٹا کر دینا ہے point seven five کو پر لے آنا ہے ڈیا اور flow. تبھی آپ نے دوبارہ اس کو پر آ جانا ہے ارہے کے اوپر. ارہے کے اوپر آنا ہے path ارہے کے اوپر. اور در سے آپ نے یہ سلوپ اور یہ آپ نے arrow کو select کرنا ہے. پہلے ہم نے باقی چیز میں کیا تھا یہ سلوپ اور arrow کو select کرنا ہے. در سے آپ رائیٹ کلک کرنا ہے اور path کو select کرنا ہے اور در سے آپ اس کا distance دے سکتے ہیں. اس کا distance ہم نے پہلے 50 50 دیا تھا ان کا اس کا distance آپ لاجمی نہیں 50 کریں آپ اس کا distance 150 بھی کر سکتے ہیں. ون فٹی کریں گا تو یہ ون فٹی فٹی کے اوپر یہ ہمارے پاس ساری جگہ کو پر مختلف جگہ کو پر place ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو distance کو اسی طرح کرنا ہے رائٹ کلک کر کے انٹر کر دینا ہے. اب یہ آپ کو دیکھیں گا تو یہ ہمارے پاس flow کے direction بھی ساری automatically لگ گئی ہیں گی ساری مختلف locations کے اوپر اور اسی طرح پر آپ نے اسی طرح اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نے flow کو آپ نے آنا ہے یعنی دوسری طرح سمارے لگے گئے تو یہ ہمارا one sided خوبر ہے صرف ادھر تو آپ نے اس کو ادھر center کو پر رہنے دینا ہے اسی طریقے سے ابھی آپ نے اوپر آ جانا 40 feet خوبر جو land جا لی ہے اس کو بھی آپ نے اس کو اسی طرح same to same یہی کرنا ہے آپ نے ادھر سے اس کو select کر لینا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی آپ نے اس کو select کر کے دونوں سیڈوں کو اور ادھر سے path array کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور دھر سے آپ نے path select کر لینا ہے اور دھر سے جفریں بھی distance خوبر آپ دینا چاہتے ہیں 150 کے اوپر. تو 150 کے اوپر آپ دے کے اس کو انٹر کر دیں کہ یہ آپ کا بن جائے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 150 کو پر جب ہم نے ادھر distance دیا تو یہ main wall کے اوپر آ گیا ہے. تو آپ نے اس کو دوبارہ select کر لینا ہے اس کو اس کا distance آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں. 150 ہے. میں اس کا distance دے کے دیکھتا ہوں یہ دونوں بیچ میں آ گیا ہے ادھر بھی center میں آ گیا ہے ادھر بھی center میں تو یہ آپ اس کو manually ادھر سے adjustment وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کا block ختم کر دیا تو پھر آپ ہوئے دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا اس کے بعد میں اسکلیپ کر دیتا ہوں اس کو تو یہ ہم آپ پاس ادھر اس کا جو سیگمٹ تھا وہ پورا ہو گیا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جتنی بھی لائنز ہم آپ پاس فوٹی فوٹی فٹی ساری لائن ہے اور سب کے اندر سیم تو سیم جہی پراسس چلے گا تو آپ نے اس کیا کرنا ہے جس کا ہم نے پیلک کیا تھا اس کو آپ نے کپی کرنا ہے اس سیگمٹ کو بھی اس کو بھی لائن کو بھی مین ہون کو بالے کو بھی اس پوری جتنی ادھر آپ کے پاس یہ سیگمنٹ وقرہ جا رہے ہیں سارے اس میں آپ نے کپی کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے سینٹر سے پک کرنا ہے اور در سینٹر پر آپ نے اس کو لگا دےنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر اس جگہ کو پر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے آ گیا نا ہے اور ادھر آپ نے ان کو ادھر لگا دینا ہے آپ اس کو جتنی دنی آپ کے ہی repeat work ہوئے گا سب کے اندر آپ نے ایک ہی کام کرنا ہو رہے گی دفعہ کام کرنے کے بعد آپ نے ان کو لگاتے جانا ہے اسی طرح یہ جب آپ کے یہ لائن سارا کچھ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنے وغیرہ اور واقعی چیزیں لگا لیے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی لکھ سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے جتنی چیزیں ہاری تھی سب کے اندر ہم نے کام کر لی جو ہماری لائنز جا رہی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سیور لائن نہیں آئے گی کیونکہ ان کا جو کنکشن ہے وہ یہ فرنٹ سائیڈ کو پر رہی ہے ان کے پلٹ کے جو کارنس پلٹس ہیں ان کو پر وہ جو کنکشن ہوئے گا یہ اندر روڈ کو پر سے ہوئے گا علاقہ سے کنکشن ان کا نہیں ہوئے گا ابھی ہم نے سارا کوئی لگا دیا ابھی آپ لیکن ادھر نیچے آئے تو ادھر ہمارے پاس ہم نے ایک لائنز کے بیچ میں اورائٹ کر دی ہے جو کرسنگز ہوئے گی اس کنکشنز جو ہوں گے ان کو آپ نے مین لائن سا کنک کرنے ہیں تو آپ نے ادھر سے اے میں میں پی لائن کی ایک لائن لے گئے تو لگا دیتا ہوں ادھر سے مین اور سینٹر سے لے کے یہ اس کا تھکنس بڑی بھی ہے و کر کے زیرو کر دوں گا میں اس کو اور زیرو کرنے کے بعد میں ادھر و زیرو انٹر انٹر اور اس کے بعد یہ لائن کو میں نے ادھر سے لینا ہے اور ایک لائن ادھر آپ پاس میں لگا دینا ہے لگانے کے بعد جو ہمارا پاس یہ کرسنگ جا رہی ہے یہ آپ کو سیکشن میں ادھر بتائی گئی ہے گی اپنے بین پلان کے اوپر اس جگہ کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ در سے جو ہماری سلوپ ہے وہ پوائنٹ زیرو نائن کی اور یہ نائن ای ڈائے کا پائے پہ نائن ای ڈائے کا پائے پہ اس کی سلوپ بھی پوائنٹ زیرو نائن پرسٹ ہے جو آپ نے در سے آ جانا یہ جو لائن لگائی یا آپ نے لیجنٹ اس کو پر آنا ہے اور یہ ہماری سب سے پہلی جو لائن لگی تھی اس کو آپ نے میچ پرپرٹی ایم اے کی کمانڈ اور ادھر آپ نے اس کو میچ کر دینا دی جو ہماری نائن ای ڈائے کی یہ کراسنگ آ جائے کہ ساری آپ کراسنگ کے اوپر اس کو آفسیٹ کمانڈ لے سکتے ہیں آفسیٹ ہمارے پاس اس کا جو آفسیٹ تھا وہ فیٹری فیٹ تھا آپ اس کا آفسیٹ لگا سکتے ہیں ادھر سے اگر ایرے کی کمانڈ کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ایرے کی کمانڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کو اسی طریقے سے کپی کی کمانڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر دیں اس کو بھی کر لیں اس کو بھی کریں اس کو بھی کر لیں اور اس کو بھی کریں اور ڈائریکٹ رائٹ کلک کریں اور مین ہول کا سینٹر پک کرتے جائیں اور ادھر نیکسٹ مینونز کے اوپر آپ اس کو لگا دیتے در آ رہے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو پر جو ان سے دو تین اکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سارے اور اپنا کام جلدی اور آسانی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے اچھا کام آپ کر سکتے ہیں یہ اضافی آگے اس کو ہم ختم کر دیں گے یہ ڈسنس کو ہم بعد میں ختم کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ والی لینز کو ہم نے ادھر اوپر بھی لگانا ہے تو اپنا ادھر سے ایک لین کو سیلیکٹ کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا سیملہر کر لینا سیملہر کریں گے سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ کو پاس کوپی کی کمانڈ لے لینا ہے آپ نے اور کوپی کی کمانڈ لے کے ادھر سے اس مین اوڑ کا پیک پوائنٹ آپ نے سینٹر کو پک کرنا ہے اور ادھر آپ نے اوپر آ جانا ہے اور بالکل ایک عیق جو سٹریٹ نمبر ڈو جا رہی ہے جہاں ادھر مین ہول کا سینٹر ہے ادھر آپ نے لگا جائے ہیں تو یہ ساری لائنز آپ کے پاس ادھر لائے جائیں گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سارے ہاؤس کلیکشنز بھی آ گئے ہیں سارے اور باقی چیزیں بھی ہماری ساری ادھر بن گئی ہیں تو یہ ادھر تک یہ ویڈیو کو میں خیالہ اینڈ کرتے ہیں تک کہ میں ایک گھنٹے کی ہو جائے گی اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے پاس انوارللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل میں یہ ویڈیوز بڑے گی اور بن کے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس سمجھ آ جائے گی اس کے لیے ہم ایکسل کے اندر بھی اس کے مدد لیں گے اور اپنا آٹوکائٹ کے اندر بھی اس کے ساتھ کام کرے گا یہ دونوں چیزیں ہیں آپشن یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ورکنگ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شاپ ڈرائنگ کے متعلق ہے آپ کیسے بنانے ہیں ہم نے تو یہ اس کو مطلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھا رہے گا آپ اس کو کیسے کرنا ہے کوئی سٹیپ آپ مس کریں گے کوئی ویڈیو کو آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ ملی جاتا ورس اپ کرتے ہیں یا آپ پھر کمرٹس کرتے ہیں لیکن آپ ویڈیو کو جب ایک سٹیپ بھی مس کر دیتے ہیں تو آگے والا سٹیپ آپ کو اس کا سمجھ نہیں آتا ہے اس لیے میں آپ کو اس ساری چیزوں کا تلتیب کا ساتھ سارے چیزیں کمپلیٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو اس کے لیے آپ کے اپنے میرا چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضروری سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مزید اس کے مطالب جو جو سے بھی اس کے اندر ویٹنگز ہیں وہ بھی کریں گے ہم اپنی ایکسل کی موسیقی موسیقی